یہ حوصلہ رکھیں یہ چند دنوں ہفتوں کی بانت ہے یہ پنامہ لیگ بھی قصہ پرینہ بان جانا ہے خواجہ آصف سچائی سے نفی سے حقیقت تسلیم کرنے تک کا سفر حالت نفی میں حقیقت کا ادراک ہونے سے قبل خواجہ صاحب کے مو پر عوامی سمندر کے ساتھ ہونے کی گردان تھی قائد محترم کی محبت میں آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھے خواجہ صاحب ہر جلسے میں بڑے میاں کے درجات بلند کرتے نظر آتے تھے نفی نفی کا یہ منطر تب بھی جاری رہا جب عوام کے سمندر کا بھانڈا بھی چراہے پھوٹ گیا خواجہ آصف بھی اتنی جلدی کہاں ہار ماننے والے ہیں اپنے گرتے بھد کو آخری سہارہ دینے کے لیے خواجہ صاحب نے عوام کی تفریح کا ایک اور انتظام کیا خواجہ آصف نے مجمع بڑا دکھانے کے لیے جناسے کی تصاویر ٹویٹ کر دی جناسے کو پنڈی کے عوام کا پیار قرار دے کر اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے پوچھے جانے پر بھی گر بڑائے ضرور لیکن نفی 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 جو چار تصویریں آپ نے پوست کی اس میں تین جو ہے وہ اس جلسے کے نہیں تھی وہ چیلم کی امتاز قادری کے چیلم کی تصویر تھی سر دیکھیں یہ تو آپ کی رائے ہے نا ٹویٹر پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے الیکشن میں نون لیگ کی ہار پھر عوامی لا تعلقی اور تحریک انصاف کی مقبولیت نے خواجہ عاصف کی امیدوں کے تاج محل کو مصمار کر کے انہیں حقیقت کی بے رہم دنیا میں لاکھڑا کیا ہم میہ نواز شریف دس دن بارہ دن پندرہ دن 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 در ہاؤسپٹل میں رہتا ہے ایک دن بھی سو سے زیادہ بندہ بار ہاؤسپٹل میں کٹھانی ہوا تھا میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں لہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا لہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ مارچ کے ساتھ شرکت کرنے کے لئے